اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سوشل میڈیا پر ابھی بہت ساری منی ویڈیوز دیکھیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد کو جو ان کے قریبی رشدار ہیں انہیں عمر ویزے پر بلانے کی جو اجازت دینے جا رہی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے اسی سسنے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے سعودی حکومت نے جو پلان کیا ہے وہ حقیقت کے بالکل قریب ہے اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی ہے دوستو میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب کریں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا کیونکہ حقیقت سے متعلق جو بھی کوئی خبر ہوگی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائے گی لہٰذا میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جو بھی سعودی حکومت نے پلان کیا ہے کہ غیر ملکی افراد جو مملکت میں موجود ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو وزٹ وزے پہ تو وہ پہلے بلاتے تھے اب ان کی قریبی رشتدار سال میں کم سے کم تین دفعہ وہ اپنے اقامے پر تین سے پانچ رشتداروں کو جو کہ قریبی رشتداروں کے انہیں بلا سکتے ہیں جس کی ذمہ داری ان کی رہائش اور ان کو واپس بھیجنا اسی شخص کی ہوگی جو کہ یہاں پر ان کو بلائے گا یعنی اپنی ایسے فیملی کو وزٹ وزے کے بعد بلا کر واپس بھیجا جاتا ہے اسی طرح سے ان عمرے پہ بلانے والوں کو بھی واپس اس طرح سے بھیجا جائے گا اس حصے میں ایجنٹ حضرات سے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں جی انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کر دی ہے یا انہوں نے کچھ احتجاج شروع کیا ہے یہ سراسر غلط خبریں ہیں ان کی کوئی ایجنٹ حضرات کی یہاں پر نہیں سنی جاتی اور وہ اپنے ان سے ان تمام معاملات کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اپنا جو بھی کوئی لینا دینا ہے وہ اپنے کنٹریز کے حد تک ہے اور وہاں پر جو بھی ان کا کوٹا ہے وہ فکس ہے سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اسے بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جس میں نہ صرف یہاں پر عمرہ ظاہرین کی تداد میں اضافہ ہوگا بلکہ بہت سارے ایسے ضرورت مند لوگ جو کہ بہت زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے تھے اب انشاءاللہ اس کے اوپر جو ایسے ویزا آئے گا اس پہ کم اخراجات ہوں گے کیونکہ ہوتلز بغیرہ کا اور جو دیگر اخراجات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں یہ جو معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کو آپ لائک ضرور کریں گے میری اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیگا اب اسلام علیکم